نسلیں چکی ہے تو حالکہ وہ تو نہیں آئے واپس آئی نسلیں گزر گئی ہے کوئی تو قبر سے نہیں واپس نہیں آئی آمش وعدہ کر رہے ہیں کہ مجھے قبر سے نکالا جائے گا جبکہ یہ وہ حالیہ ہے وہ دونوں ماباب وہ اللہ سے فریاد کر رہے تھے غاثا یغیث غوثا فریاد کرنا مدد مدد تلاش کرنا مدد استغاثا مدد طلب کرنے کو کہتے ہیں اور غاثا یغیث غوثا مدد دینا غاث الاعظم یہ اللہ کا لقب ہونا چاہیے جو بیداتی لوگ ہیں وہ حضرت عبدالقادر جلان رحمت اللہ اللہ جو بڑے عالم تھے بڑے باکرامات ولی ولی تھے ان کے لئے استعمال کرتے ہیں یہ ذرا ٹھیک نہیں اگر جلان رحمہ اللہ الغوث الاعظم مبالغہ کا سیغہ اس میں تفضیل وہ ہو جائیں تو اللہ اللہ کے لئے کہہ رہا کون صلی اللہ استعمال کرنگا اللہ کے لئے عجیب لوگ ہیں یہ احترام ہے اس عالم دین کی احترام ہے اللہ کے لئے کچھ نہ چھوڑیں بہرحال تو یہ اس طریقے سے غوث طلب کرنا ہے انہیں تلاش کرنا مدد مانگتا اللہ سے فریاد کر رہے تھے ویلک تیری بربادی ہو یہ ویلک یہ اس طرح جھٹکنے کے لئے جھٹکنے کے لئے کسی کو ڈانٹنے کے لئے کہتا ہوئی لگتا تو ویلک ستیاناس بربادی اور جہنم کے وادی کا نام جس سے جہنم کے دیغر طبقات پناہ مانگتے ہیں یہاں مراد بربادی آمین ہیمان لے آہ بچے سے کہا جس نے والدین کو تف کہا تھا اور کہا تھا کہ تم مجھ سے یہ وعدہ اس وعدہ کا ذکر کر رہے ہو کہ مجھے نکال آ جائے گے قبر سے علاقہ صدیہیں گزر گئی یعنی لوگ نسلیں گزر گئی ابھی تو واپس نہیں آئی تو انہوں نے کہا جی اللہ سے فریاد کرتے ہوئے ویلک آمین تیری بربادی ہو یعنی افسوس ہے یہ بھی کہہ سکتے ہیں افسوس ہے تجھ پر ایمان لیا انہ وعد اللہ حق یقینا اللہ کا وعدہ سچا ہے برحق ہے تو وہ جواب میں کہہ کہا تھا اسے لڑکا نافرمان لڑکا تو وہ کہتا ہے جی یہ جو کہ صاحب مجھے سنا رہے ہیں نا قبر سے اٹھایا جاؤں گا پھر وہاں میری ہڈی ہے جوڑ کے مجھے انسان بنائے جائے گا پھر حساب لیا جائے گا حساب دینا پڑے گا پھل سرات پار کرنا پڑے گا پھر محاسبہ ہو گئی یہ ہے وہ ہے کہتے یہ تو نہیں ہے یہ سب کچھ کچھ بھی نہیں مگر اساقیر الاولین یہ پہلے والوں کی کہانیاں ہیں ایسے کہانی جو نسل در نسل منتقل ہوتے آرہی ہو اس کو اسطورہ کہتے ہیں اسطورہ جمع اساطیر اسطورتن اساطیر یہ پہلے والوں کی قصہ کہانی ہے جی بھی حقیقت سے تعلق نہیں اس طرح اس نے جواب اللہ کہتے ہیں اس طرح کا اس کٹیگری کے جو لوگ ہوتے ہیں یہ وہی لوگ ہیں جن پر بات ثابت ہو چکی ہے ایسی قوموں میں وہ شامل ہوگا قدخلت من قبلہم جو ان لوگوں سے پہلے گزر چکی ہیں اور جنات میں سے اور انسان میں سے ان میں اس کا شمار ہوگا اس کا حشر نشر ان لوگوں میں جو گزر گئے ہیں ان میں ہوگا جن کے لئے عذاب مقرر ہے جن کے لئے بات ثابت ہو چکی ہے فیصلہ ہو چکا ہے ان کو عذاب عذاب الالہی کی پکڑ نے پکڑ آئی گی ان کے لئے عذاب کا فیصلہ تیہ ہو چکا ہے انہم کانو خواصرین یقینا یہ لوگ خسارہ اٹھانے والے ہیں نقصان کرنے والے ہیں پہلے کہا تھا فی جن فی اصحاب الجنہ مجھے نیک لڑکا تھا اس کے بارے ہیں کہ فی اصحاب الجنہ اس کے شمار اس کا حشر نشر جنہ والوں کے ساتھ ہوگا یہاں کہا ایسی اقوام کے ساتھ ہوگا جو گزر چکی ہیں جنات اور نسان میں سے اور جن کے لئے فیصلہ ہو چکا ہے عذاب کا اور یہ نقصان اٹھانے والوں میں سے ہر گروپ یعنی اصحاب الجنہ اصحاب الجحیم ان میں سے ہر گروپ کے اپنے اپنے عمل عمل کے درجات ہیں جن کی وجہ سے جنت میں نعمتوں کی کٹیگریز ہوں گی کوئی بہت زیادہ نعمتوں میں کوئی کم نعمتوں میں اور بھی کم نعمتوں میں جس طرح کے کٹیگریز کا بندہ ہے اسی طرح وہاں درجات بنیں گے اسی طرح جہنم میں عذاب کے وہاں پہ طبقات ہوں گے جس نے جتنا زیادہ گناہ دٹھے کوئی دٹھائی کے ساتھ یہاں پہ کیا ہے اس کا سزا وہاں سخت ہوگی جس نے کیا ہے لیکن افسوس بھی ہے اس کا سزا در کم ہوگی اس طرح سے تو لیکن لین میں دونوں شامل ہیں اصحاب الجنہ اصحاب الجحیم ان کے ہر ایک کے لئے درجات ہیں کٹیگریز ہیں ان عامال میں سے جو انہوں نے سرانجام دیئے تھے اور کٹیگریز اس لیے ہیں تاکہ ان کے عامال کا بدلہ پورا پورا دیا جائے جو جس کٹیگریز کا عامل کرتا رہا اس کو اسی کٹیگریز کی سزا ملے یا جزا ملے ان میں سے کسی پر ظلم نہیں کیا جائے کسی طرح کا ظلم زیادہ نہیں کی جائے جس دن ان لوگوں کو پیش کیا جائے گا جہنم کی آگ پر جنہوں نے کفر اختیار کیا تھا انہیں جب جہنم کے سامنے لائے جائے گا انہوں نے کہا جائے گا ازہبتم طیباتکم پی حیاتکم و الدنیا وستمتع تم بھی ہے تم نے اپنی طیبات یعنی اپنے حصے کی جو اچھے چیزیں تھی وہ دنیا میں دنیاوی زندگی میں تم لے گئے ہو زندگی میں تم لے گئے ہو تم نے وہاں ختم کر گا لی اور ان سے تم نے خوب مزا لیا وستمتعتم بھی ہیں متع سے ہیں متع انجورمنٹ کو کہتے ہیں استمتعتم اباب استفال سے ہیں استمتاعون مزدر ہیں تو تم نے خوب لطف اٹھایا فالیومت جزون عذاب الہون پر آج تمہیں بدلہ دیا جائے گا زلت آمیس عذاب کا کیوں بما کنتم تستقبرون فی الارض بغیر الحق اس کام کی وجہ سے اس تکبر کی وجہ سے جو تم کرتے تھے دنیا میں ناحق بغیر الحق اور استقبار کہتے ہیں اپنوں کو بڑا سمجھنا اس بڑھاپن کی وجہ سے یا بڑھاپن جو تم خود کو بڑا سمجھتے تھے دنیا میں اور ناحق سمجھتے تھے بڑا حق نہیں سمجھتے تھے اس کی وجہ سے آج زلت آمیس عذاب کا بدلہ تمہیں دیا جائے گا اور ایک ہے اور اس فسق کے وجہ سے جو تم کیا کرتے تھے فسق کہتے ہیں حد تجاوز کرنے کے ایک حد مقرر ہے بندوں وہیں تجاوز کر جائیں تو اس کو فاسق کہتے ہیں فاسق فاجر حد تجاوز کرنے والا گناہ گار تو جو فسق جو گناہ تم کیا کرتے تھے دنیا میں اور زندگی میں کنتم تفسقون سے ایک ہے ایک ہے اس کے بدلے عذاب الہون عذاب الظل عذاب الشنار عذاب الخضی والعار یہ تمہیں دیا جائے گی خود کو بڑا سمجھنے کی وجہ سے تم شریعت کو نہیں مانتے تھے یہ بیمرہ ہمارا مسلم معاشرے میں بھی ہیں مسلم معاشرے میں بھی ہیں ٹھیک ہے اور یہ کہ تم وہاں گناہ کرتے تھے حد تجاوز کرتے تھے ٹھیک ہے تو ایک یہ ہو گیا اب ایک نیا موضوع ہے قوم عاد کے بارے میں وَذْكُرْ أَخَوْ عَادِنِ اِذَا أَنظَرَ قَوْمَهُ بِالْأَحْقَافِ آپ اپنے بھائی عاد جو ہے عاد کا جو بھائی ہے قوم عاد عاد کا بھائی کون ہے کون عجات کا بھائی کون بتا سکتے ہیں عامے سے کون بتا سکتے ہیں قوم عصمود قوم عصمود قوم عاد کا بھائی ہے انہی میں سے ہیں بھائی تو قوم عاد کے بھائی کو آپ در یاد کریں جس وقت انظر قومہ جس وقت انہوں نے اپنے قوم کو انذار کیا تھا تنبیہ کیتی خبردار کیا تھا بالأحقاف احقاف کے ذریعے خبردار کیا تھا احقاف یہ حقفن کے جمعہ ہے ایسے ٹیلے ریت کے ٹیلے جو پیچیدے پیچیدے بھی ہو اور لمب لمبے ٹیلے ہوں اصل میں قوم عاباد جس علاقے میں عاباد تھی قوم عاد جہاں عاباد تھی وہ اس قسم کے ٹیلے وہاں پہ کثرت سے پائے جاتے تھے دیگہ نا کثرت سے اس طرح کے ریتلی ٹیلے ملتے تھے پیچدار خمدار اور بعض حضرات نے یہ کہا کہ اس بستی کے نام بھی احقاف ہے اور یہ علاقہ یمن کے علاقے میں واقع ہے آج وہاں کہتے ہیں کوئی عاباد شعبتی نہیں ان کی طرف حضرت حضرت علیہ السلام کو بھیجا گیا تھا تو آپ یہ کہیے کہ انظر قومہ بالاحقاف احقاف میں رہنے والی قوم کو جب انہوں نے خبردار کیا یعنی رہتلی ٹیلے والی جگہ میں رہنے والے قوم رہنے والے قوم کو انظر کیا یعنی متنبع کیا وَقَدْ خَلَتِ النُّذْرُ مِن بَيْنِ رَيْهِ مِن خَلْفِهِ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا اللَّهِ یہ انظرہ کا مفہول ہے وَقَدْ خَلَتْ مِن خَلَتْ مِن خَلْفِهِ بہت سے نظر کی جمع نظر ہے یعنی درانے والے قوم کو خبردار کرنے والے آگاہ کرنے والے رسول حضرت تشریف لائے ہیں اس علاقے میں یہ نہیں کہ نہیں آئے تو بہت سے انبیاء درانے والے یہاں آئے ان کے سامنے سے بھی پیچھے سے بھی یعنی ماضی میں بھی اور ان کے مستقبل میں بھی لوگ آئے ہیں جرانے والے یہ پہلے بار نہیں آئے ایک تو یہ آگے پیچھے کے مطلب یہ ہے کہ ماضی کا علاقہ اور ماضی کا زمانہ اور مستقبل کا زمانہ ایک یہ کہ ان کے سامنے یعنی سامنے کی جو بستیاں ہیں وہاں بھی یہ نظرہ آئے ہیں نظیر آئے ہیں اور ان کے پیچھے جو بستیاں ہیں وہاں بھی اللہ کے طرف سے رضو الحضرات انظار کرنے والے تنبی کرنے والے درانے والے عذاب الہی سے درانے والے اللہ کے غضب سے درانے والے جہنم سے درانے والے آئے ہیں سامنے بھی آئے پیچھے بھی آئے ہیں اگلی بستی میں بھی آئی پچھلے بسنے میں بھی آئی اب ان کے پاس خود ارسلام آئے اور پیغام کہا دیا اللہ تعبدو انلاللہ کہ تم لوگ عبادت مت کرو مگر اللہ کی صرف اللہ کی عبادت کرو یہ انہوں نے کہہ کر انہیں درائے بے شک میں ڈرتا ہوں کہ تمہارے سامنے کہیں عذاب عظیم یعنی یوم عظیم نہیں عذاب یوم عظیم عذاب یوم عظیم یہ عظیم یوم کی صفت ہے عذاب کی صفت نہیں ہے ایک ایک عظیم دن کا عذاب یعنی ایک زبردس دن کا عذاب کا مجھے اندشا ہے تم پر کہ وہ تمہیں پکڑ لیں ٹھیک ہے نا عظیم عذاب کی صفت نہیں ہے یوم ان کی صفت یوم عظیم زبردس دن اس عذاب سے ڈر آیا تو انہوں نے کیا جواب دیا قولو اجیئتنا حمدہ استفامیہ ہے قولو اجیئتنا لتعفیکنا آن آلیہتینا افاکا یا افکو ایک تو آپ نے افک پڑا ہے جھوٹ افک اور افاکا یا افکو افکا اب اس کے صلاحاتے آن ہٹانا یا غصہ دلانا ہٹانا پھیرنا اس موقف میں آتا ہے برگرستہ کرنا پھیر دینا یا تم ہمارے پاس اس لئے آئے ہو کہ تم ہمیں اپنے معبدوں سے برگرستہ کر دو ہمیں پھیر دو تو اگر تم وعید سنانا چاہ رہے ہو وعید سنا رہے ہو تو مصدر اگر وعید ہو تو بری خبر سنا بری خبر کا وعیدہ کرنا وعیدہ کرنا بری خبر اچھی خبر کا نہیں تو یہاں پہ تم اپنی وعید لیاو بری خبر کی بری خبر کی جو وعیدہ کر رہے ہو وہ لیاو انکون تا میرے صادقے اگر تم سچ بولنے والوں میں ہو لاؤنا وہ عذاب لے کیا ہو یوم عظیم کا عذاب کی دھمکی دیا نا تو یوم عظیم کا عذاب لے کیا ہو نا کس طرح قوم نے ان کے ساتھ ایک استعقی قَالَ اِنَّمَا الْعِلْمُ عِنْدَ اللَّهِ تو انہوں نے کہا خضر صلی اللہ نے کہا اِنَّمَا الْعِلْمُ عِنْدَ اللَّهِ یوم عظیم کا عذاب کب آئے گا اس کے علمت اللہ کے پاس میں تو اللہ کے وحی کے مطابق کہہ رہا ہوں میں تمہیں ڈرارہا ہوں مجھے نہیں بتایا کہ کب آئے گا آئے گا ضرور میں تو تمہیں پہنچا رہا ہوں وہ پیغام جس کے ذریعے مجھے بھیجا گیا جن احکامات کے ذریعے رسول بنا کے بھیجا گیا میں تو وہی تمہیں پہنچا رہا ہوں مگر میں تو تمہیں دیکھ رہا ہوں جو نادانی والی بات کر رہے ہیں فَلَمَّا رَأُوْهُ عَارِضًا مُسْتَقْبِلَ عَوْدِيَتِهِمْ پر یہ ہوا کہ جب انہوں نے اس کو خو خو عَدَبَي مِنْ عَوْدِيم عَارَضَ يَا عَرِضُ عَرْضًا پیش کرنا تو سامنے ہونا تعرض 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 تعرضا کسی کے سامنہ سامنہ ہو جانا کسی کے پیچھے پر نہیں بھی ہے تو عارضا سامنے آنے والا جب انہوں نے ایک بادل کی شکل میں مُسْتَقْبِلَ عَوْدِيَتِهِمْ ان کی وادیوں کی یعنی جو وادیوں کے جو سامنے کا جو رخ ہے مُسْتَقْبِلَ عَوْدِيَتِهِمْ یعنی ان کے وادیوں کا رخ کرتے ہوئے جب ایک چوڑائی میں یا آنے والا بن کے جب انہوں نے آتے ہوئے دیکھا عَوْدِيَتِهِمْ 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 تو بادل کو دیکھا آتے ہوئے ان کی وادی کے طرف رخ کرتے ہوئے آتے ہوئے دیکھا تو کہا لگے یہ تو ایک ایسی بادل ہے جو مُمتر ہونا ہمیں بارش دینے والا ہے بارش برسنے والا ہے آرز بادل کو کہا گیا یہاں بادل جو ہمارے سامنے آتا ہے پیش آنے والا تو اس کو یہاں آرز کہہ کر بادل ہی مراد لے گیا ہے تو انہوں نے کہا یہ تو بادل ہے جو ہمیں بارش برسا کے جائے گا بَلْهُوَ مَسْتَعَجَلْتَمْ بھی اللہ نے کہا نئی نئی بلکہ یہ تو وہ عذاب ہے جس کے تم نے جلدی کی ہے جلدی تویں تم نے جلدی مانگی ہے وہ سختی ہے وہ سزا ہے وہ عذاب ہے جس میں تم نے جلدی کی ہے استعجل یا استعجل یا استعجل جسے جس کو جلدی جلدی طلب کرنا ٹھیک ہے نا استفہامِ طلب کا مفہوم ہے طلب کیسے استغفار مغفرت طلب کرنا چاہنا تو جس کی تم نے عجلت مانگی ہے جلدی جلدی تم نے عذاب مانگا تھا یہ وہی ہے ریحن وہ کیا چیز ہے وہ آندھی ہے ریحن ریح ہمیشہ برائی کے لیے آنے والی جو ہوا ہوتی اس کو کہتے ہیں یہ تو آندھی ہے ہوا ہی مچانے والی فیہا عذابن علیم اس ریح کے اندر اس آندھی کے اندر اس تیزتن ہوا کے اندر دردناک عذاب موجود ہے اور امریکہ کے بعض علاقوں میں ایسے ایسے ہوا آتی ہے توانی کہ ان کے گھروں کے چھتوں کو اڑا کے کہیں سے کہیں کاروں کو پپسی کے خالی ڈبی کے طرح اڑا کے کہیں سے کہیں ٹھینک دیتے ہیں دردناک عذاب اس عارف نامی بادل میں موجود ہے تیزتن ہوا جو کو ریح ہے جو اپنے پروردگار کے حکم سے ہر چیز کو تہہوبالا کر دے گی تباہ کرنا ڈھا دینا گھر کو ڈھا دینا تہہوبالا کرنا تہہس نحس کرنا جو تہہس نحس کر دے گی اپنے رب کے حکم سے فَأَصْبَحُ لَا اِرَوَا اِلَّا مَسَاكِنُهُمْ تو جب یہ گھروں سے صبح جب یہ اٹھے گی یا ان کا حالت یہ ہو جائے گی کہ ان کو اپنی رہائش کے علاوہ کچھ نظر نہیں آئے گا رہائش کوئی نہیں فَأَصْبَحُ لَا اِرَوَا اِسَا ہوئے کبھی کبھی آتا ہے سبو کو اٹھنا سبو کی سبو کے عوقات میں کوئی چیز واقع ہونا ایک یہ ہے اور کانوں کے معنی میں بھی ہے یا سوروں کے معنی میں بھی آتا ہے یہ ہو گئے ہیں اس طرح بندہ کوئی نہیں ہے بس ان کے رہائشے رہ گئی ہے سب مر گئے بس ہوا کے وجہ سے سارے مار دیئے گئے ان کے رہائشے کڑی ہے اللہ اپنی طبیعت اپنی فطرت اپنے قانون کے بارے میں کہہ رہے ہیں اسی طرح ہم مجرم قوم کو سزائے دیا کرتی ہیں وَلَقَدْ مَكَّنَّا هُمْ فِي مَا اِمَّكَّنَّاكُمْ فِي وَلَقَدْ مَكَّنَّا هُمْ فِي مَا اِمَّكَّنَّاكُمْ فِيهِ وَجْعَلْنَا لَهُمْ سَمَعٌ وَأَبْصَارٌ وَأَفْقِدَعٌ یقیناً ہم نے ان کو ایسے امور میں طاقت دی ہے یا دی تھی اِمَّكَنَّاكُمْ فِي یعنی مَا مَكَّنَّاكُمْ فِي یہ نافیہ ہے کہ جس چیز میں ہم نے تمہیں طاقت نہیں باقی وَجْعَلْنَا لَهُمْ سَمَعٌ وَأَبْصَارٌ وَأَفْقِدَعٌ ہم نے ان کے لیے قوت سماعت قوت بسارت اور دل فؤاد ان کے جماعے افْقِدَعٌ دل دے انہیں دے رکھے تھے سننے کے لیے دیکھنے کے لیے دیکھر ایمان لانے کے لیے مَلَا أَبْصَارُهُمْ وَأَفْقِدَعُمْ مِنْ شَي مگر ان کی قوت سماعت نے قوت بسارت نے ان کے دلوں نے کوئی فائدہ نہیں کیا انہیں کوئی فائدہ نہیں پہنچایا یہ تعبیر پہلے بھی گزر چکا ہے اغناء یغنی اغناءن صلات ان پشکوات شیئن پشکوات اللہ بھے کسی چیز کا فائدہ نہ پہنچانا لا یغنی لا تغنی شفاعتهم ان کے سوارش کوئی کام نہیں دے گی ان کی سماعت نے ان کی بسارت اور دل اور جان کوئی فائدہ نہیں پہنچایا جس وقت تک یہ لوگ انکاری تھے انکار کرتے تھے انکار کرتے تھے آیت اللہ کے باتوں کو سننے سے انکار کرتے تھے جس چیز کا یہ استہزہ اور مزا پڑھاتے تھے اسی چیز دن کو گھیر لیا حاقہ بھی گھیر لینا حاقہ یحیق سلا تحبہ انہیں گھیر لیے اس مزاق میں انہیں اس مزاق کے بدلے میں عذاب نے جو یہ کیا کرتے تھے ٹھیک ہے تو یہاں پہ آپ دیکھیں یعنی یہ کہنا چل رہا ہے اے اہلِ مکہ مکننہم فیمہ ام مکننہکم فیمہ ہم نے ان کو ایسے ایسے طاقت دے رکھی تھے جو تمہیں نہیں دی لیکن ان کو ہم نے تباہ کر دیا تم کیا چیزوں مرات یہ ہے تم کیا چیزوں قوتِ گویائی قوتِ سماعت قوتِ بسارت دل یہ سب کو دے رکھے تھے ان کو لیکن انہوں نے استفادہ نہیں کی اور بہت اور دیگر ان کے پاس نعمتیں تھی جو اہلِ مکہ کو حاصل نہیں تھی پھر بھی وہ لوگ حلاق کر دئیے گئے ہیں وَلَقَدْ أَهْلَقْنَا مَا حَوْلَكُمْ مِنَا الْقُرَى وَصَرَّفْنَا الْآَيَةِ الْعَالِ اللَّهُمَرْ جِعُونَ اور ہم نے ان بستیوں کو بھی حلاق کر دیا جو آپ کے اردگرد ہیں آپ تمہارے اردگرد ہیں تمہارے گرد و پیش کے جو ماحول ماحول کے طرح ماحول یعنی وہ جو آپ کے اردگرد واقع ہے قرآقریت ان کے جمع ہے کہ آپ لگے آئے اہلِ مکہ تمہارے گرد و پیش میں جو بستیاں ہیں ہم نے ان کے بھی حلاق کی وَصَرَّفْنَا الْآَيَةِ الْعَالِ اللَّهُمْ رَجِعُونَ اور ہم نے طرح طرح کی نشانیاں ان کے سامنے ہم بیان کر چکے ہیں تاکہ وہ لوٹ آئے لیکن وہ لوٹے نہیں باز آجائے نہیں کہ باز نہیں آئے یہاں مراد ہے قوم سموت قوم لوت کی بستیاں جو شام بلاد الشام یعنی سیریہ جاتے ہوئے اہلِ عرق کے راستے میں آتی تھی قوم سموت کے بستی بھی آتی تھی قوم لوت علیہ السلام کی بھی آتی ان کے تباہ کر دیا اللہ کہتو قوم عادے کہتو کیا چیزا فَلَوْلَا نَصَرَهُمُ الَّذِينَ اتَّخَذُوا مِنْ دُونِ اللَّهِ قُرْبَانًا آلِهَا بَلْ ضَلُّوا عَنْهُمْ وَذَلِكِ اِفْكُهُمْ وَمَا كَانُوا يَفْتَرُونَ فَلَوْلَا نَصَرَهُمْ کیونہ ہی ان لوگوں کی مدد کی جن کو ان لوگوں نے اتخاذوں میں نَصَرَهُمْ مَجْهُمْ مَجْهُولَ بنا لیا تھا بوتانِ باطلاء کو ان بوتانِ باطلاء نے مدد کیوں نہیں کی جن کو عذروِ تقرب آلیہ بنا لیا تھا کیوں مدد نہیں کی یعنی اگر سچوش ان بوتانِ باطلاء میں بادشاہ ہونے کی الہ ہونے کی صلاحیت ہے مدد کرنی چاہیے حالکہ بہتے بے جان ہے وہ نہ سنتے ہیں نہ سمجھتے ہیں نہ دیکھتے ہیں تو بارحال بَلْضَلُوا عَنْهُمْ بلکہ یہ جو دلُوا عَنْهُمْ یہ جو بوتانِ باطلاء ہے انہم ان مشرقین سے یہ بوتانِ باطلاء جس کے لئے اسیئر ہے جب میں استعمل کیا گیا ہے یہ خود گمراہ ہو جائیں گے یعنی بوتانِ باطلاء تیامت کے دن ان کے مدد کے لیے نہیں آئیں گے بلکہ دور ہو جائیں گے بلکہ بوتانِ باطلاء کی بلا جہنم میں ڈالیں گے اور ان کے پوچھا پٹ کرنے والوں کو بھی ڈالیں گے تو آخرت میں یہ لوگ گم ہو جائیں گے یعنی پہ نشان ہو جائیں گے وہاں مدد کے لیے نہیں آئیں گے وظاہر ایک افکوہم یہ تو ان کا جھوٹ تھا ایسا کرنا سارا سار جھوٹ تھا اور وہ چیز جس کے یہ افترہ کرتے ہیں یعنی جھوٹ پر مبنی کسی بات کو گڑ لینا اس کو افترہ کر دینا تو یہ جو ان کا بہتان ہے جھوٹ ہے مرد بہتان یہ تو جو تراشتے تھے یہ یہ اصل میں ان کا جھوٹ تھا اور یہ بہتان تراشی تھے کہ یہ لوگ یہ معابدان باطلہ یہ اللہ کی طرف سے نمائندے ہیں اور اللہ کے یہاں قرب کا ذریعہ ہے اس لیے ان کو جو معابد بنایا گیا یہ سارا سار جھوٹ ہے اس لیے حقیقت نہیں آپ کو معلوم ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جس طرح ہم بشر کی طرف آپ بھیجے گئے تھے آپ جنات کے بھی پہ ہم برکتے ہیں ٹھیک نا جب آپ اہل مکہ سے تنگ آ کر طائف گئے اس امید کے ساتھ کہ وہاں جو آبادیاں ہیں بستیاں ہیں قبائل میں وہاں چلو اللہ کے دین کی بات کرتا ہوں اللہ کرو لوگ مان جائیں انہوں نے الٹا پھر وہاں کے نوجوان اور ایک جگہ آ کر آپ بیٹھ گئے پیچھے سے ایک چھٹان بھی انہوں نے گرائی لیکن وہ چھٹان آ دے راستے میں آ کر پہاڑ کے ڈالوان میں وہ خود ہی رک گئی ہے میرے کے لئے میں نے اس مسجد کو دیکھا بھی ہے وہاں میں نے نماز بھی پڑھی دو نفل اور اس چھٹان کو بھی دیکھا بعد میں چونکہ ایمان لوگوں کا کمزور ہو گیا تو وہاں چھٹان کے نیچے دو چھوڑا چھو پتر بھی رکھ دیئے کہیں لڑک کر نیچے نہ آ جائے ٹھیک ہے نا تو آپ سلسلہ وہاں تشریف لے گئی وہاں یہ عباشو نے یہ حال کیا اتنا تنگ کیا کہ ملک الجبال پر اشتے آ گئے ہیں پہاڑ کے یہ جو معامور ہے کہا کہ یا رسول اللہ آپ بس حکم کریں ہم دونوں پہاڑوں کو ملا دیتے ہیں جن دونوں کے بیچ میں ان کے بستیاں ہیں یہ خود ہی دب کے مر جائیں انہوں نے کہا نہیں 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 بلکہ یہ دعا کہ اللہم حدیقو بھی اللہ میری قوم کو ہدایت نصیب فرمائے فَإِنَّهَمْ لَا يَعْلَمُونَ کو نی جانتے ہیں میں ایک کیسا رسول ہوں کتنی میری عظمت ہے اور کس پیمانے کے میں رسول ہوں کہ جن کو نمہ آنے سے بندہ جنت میں جائے نہیں سکتا جہانم سے نجاز ملی نہیں سکتی تو یہ ان کو معلوم نہیں ہے اللہ ان کو ہدایت فرشتوں سے کہا کہ ٹھیک یہ لوگ میرے ساتھ یہ سلوک کر رہے ہیں لیکن کیا بعید ہے ان کے نسل سے کوئی فلم توہد پڑھنے والا نکل آئے اس لئے حضور راضی نہیں ہوئے کہ دونوں پہاڑوں کو مبیلا کر ان کا عذاب دے کے مارت راضی نہیں ہوگا بہرحال آپ وہاں بہت دوگ اٹھانے کے بعد جب مکہ صرف تشریف لے آئیں تو مکہ معظمہی میں ایک جگہ ہے اس کا نام ہے نخلہ نخل کہتے ہیں کھجور کو تو نخلہ نامی جگہ میں آپ نے قیام فرمایا اور جب فجر کی نماز پڑھانے لگے وہاں وہاں آسکر مسجد بنی یہ ہے مسجد الجن کے نام سے خوبصورت منارے کے ساتھ آپ نے قلعات کلام پاک شروع کی نماز میں اور آئی اور یقین کیجئے گا دنیا میں جتنے بھی قاری آئے ہیں اور آئیں گے ان میں سب سے خوش الہانی سے قرآن پڑھنے والا پیغمبر صلی اللہ ان سے بڑھ کے خوش الہان قاری دنیا میں کوئی نہیں ایسی جازبانہ طاقت رکھتی تھی آپ کی طلاوت سننے والے پفار بھی روپوں یعنی چپکے سے سنتے تھے کان لگا کر سامنے آکر نہیں سنتے تھے پیچھے سے سنتے تھے کان لگا کر ایسی کشش تھی تو جب فجر کی نماز میں قرآن پڑھ رہے تھے جنات کی ایک اس کا ایک گروہ جو ہے نا اوپر سے وہ گزر رہا تھا اس لیے یہ کلام سن لیا جو نا جی کلام بہت میٹھا تھا حضور کی زبان میں اکبر سے تلاوت نکل رہے وہ لوگ رک گئے ہیں اور توجہ سے سنتے رہے بلکہ ایک دوسرے کو خمج رہنے کے لیے بھی کہا ٹھیک ہے نا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تلاوت کام کرنے دیکھیں اس کے بعد ان کے کئی ڈیلیگیشنز حضور پا کے مختلف عوقات میں مختلف جنوں میں آتے رہیں اور آپ سے تبلیغ و تعلیم کے حوالے سے فرائض وغیر جانتے رہیں دیکھا نا تو کئی راتیں ایسی بھی گدری ہیں جن میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم جنات سے ملاقات آپ نے کی ہے تو ان کو لیلت الجن بھی کہا جاتا ہے لیلت الجن ایک رات میں جب جنات سے ملاقات ہو رہی دی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ حضر عبداللویر مسعود اللہ بھی موجود تھے ان کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک جگہ ایک حلقہ دائرہ بنا کر کہا تم یہاں ٹھیرو میں آگے بڑھ کے ہم کلام ہوتا ہوں جنات سے اللہ کے دین کی تبلیغ کے حوالے سے تو اس دائرے سے نکلنے سے منع فرمائے جنات نقصر نہ پہنچائے بارہ حل اس واقعے کے طور پر بشارہ ہے اس وقت کو یاد کیجئے یہاں ہے اذکر اذکر یہاں پہ حضف ہے اس وقت کو یاد کیجئے جب ہم نے آپ کی طرف نفرنگ ایک نفر یعنی گروہ جنات میں سے بھیجا صرف علیہ کسی کی جو بھیجنا عرصہ علیہ کے مطلب میں یستمعون القرآن جو قرآن سن رہے تھے فلمہ حضروہ جب یہ حفظ سنگ کے پاس آئے اور قرآن کی آواز کان میں لگنے سے نیچے اترے اور بائے قالو انسے تو انہوں نے اپنے ساتھیوں سے کہا انسے تو اے اس کو تو خموش ہو جاؤ خموش ہو جاؤ خموش ہو جاؤ ساتھیوں سے کہا خموش ہو جاؤ جب یہ تلاوت ختم ہو گئی قضیح حضاء قضیح حضاء قضیح حضاء جب یہ معاملہ ختم ہو گیا واللو تو وہ چلے گئے ہیں وَاللَّ يُوَلِّي تَوْلِيَّةً پھیرنا اور پھر جانتی یہ پھر گئے کہ لا قوم ہے اپنے قوم کے پاس یہ چلے گئے منظرین ان کو انظار کرتے ہوئے یعنی دعائی بن کر گئے ہیں اللہ کا عذاب سے خبردار کرنے والے بنتے ہوئے خبردار کرتے ہوئے یعنی قالوا یا قومنا اننا سمعنا کتابا انزل من بعد موسیٰ مصدقا لما بین ایدیہ یہدیل الحق و الى طریق مستقیم یہ جنات کے دکھیں کیا دعوت تھی کہا کہ آئی میری قوم آئی ہماری قوم ہم نے ایک ایسی کتاب سنی ہے یقین جانوے ہم نے ایک ایسی کتاب سنی ہے جو موسیٰ کے بعد نازل ہوئی ہے مصدقا اس کتاب کے کیا حال ہے مصدقا لما بین ایدیہ اپنے سامنے جو کتابیں ہیں گزر گئی ہیں تورات ہیں انجیل ہیں زبور ہیں جو بھی گزر گئی ہیں اپنے سامنے جو بھی کتاب ہے جو بھی شریعت الہیم موجود تھی ان کی تصدیق کرنے والے کتاب یہ حدیث الحق جو رہنمائی کرتی ہے حق کے جانب اور الہ طریق مستقیم اور سیدھ راستے کے جانب رہنمائی کرتی ہے ایسی کتاب ہم نے سنی ہے یا قومنا عجیب داعی اللہ و آمنو بہ آئی ہماری قوم اللہ کی دعوت دینے والے کو قبول کرو یعنی اللہ کی طرف سے جو داعی آئے ہیں پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم یا ان کے طرف سے جو جنات گئے ہیں داعی بن کے ان کے بات کو مان لو و آمنو بہ اور ان پر ایمان لاؤ داعی کے مراد ہے پہلے تو اللہ کے رسول ہی مراد ہے اس پر ایمان لاؤ بہ اللہ کے داعی اللہ کے طرف دعوت دینے والا داعی پر ایمان لیاو انہیں دل و جان سے مان لو تو نتیجہ کیا ہوگا اگر ایمان لاؤ گے اینا من تم یغفر لکم من دنوبکم وہ تمہیں بخش دیں گے تمہارے گناہ کو تمہیں گناہوں میں سے بخش دیں گے یعنی تمہارے گناہ کو بخش دیں گے وہ یجرکم من عذاب العلیم اجارہ یجر اجارتن پناہ دینا وہ تمہیں وہ پناہ دیں گے عذاب علیم سے تمہیں اللہ وہ پناہ بھی دیں گے اللہ بات اور جوشس اللہ کے داعی کو اللہ کے داعی کو جواب نہ دیں یعنی اللہ کے داعی کے بات نہ مانیں فلیس بمعجزین فی الارض تو زمین میں وہ عاجز کرنے والا نہیں ہے اللہ کے پکڑ دبائے گی تو اس کو عاجز نہیں کر سکے جو اللہ کے داعی کے بات نہیں مانے گا یعنی کفر اخفیہ کرے گا وہ اللہ تعالیٰ کے یہاں سے جو بھی فیصلہ ہو چکا ہے اس کے مطابق مثلا عذاب ہے وغیرہ ہے تو اس کو عاجز کرنے والا نہیں ہے زمین میں رت کرنے والا نہیں ہے وَلَيْسَ لَهُ مِن دُونِهِ اَوْلِيَا اللہ کے سوا ان کے لئے کوئی مددگار بھی نہیں ہے اولیٰ کی جمع اولیٰ ایسا سرپرز جو مددگار ہو حامی ہو رکھوالا ہو ایسا بھی نہیں ہے وَلَيْكَ فِيَا ضَلَالِ مُبِينَ یہ لوگ کھلی گمراہی میں مبتلا ہے اولائِكَ وَاقِعُونَ یہ ضلالِ مُبِينَ اصل لفظ یہ تھا قبر محضوب ہے یہ لوگ کھلی گمراہی میں مبتلا ہے گرے ہوئے ہیں اللہ کے نبی کی دعوت کو جو قبول نہیں کرے گا رت کر دے گا تو وہ دنیا میں کسی جس کو عاجز کرنے والا نہیں ہے جب یہاں فیصلہ ہوگا عذاب بھیجنے کا اس کو وہ ٹال نہیں سکیں اور کوئی مددگار بھی نہیں ہوگا وَدِكُلِكُمْ رَحِيمِ میں پڑے ہوئے لوگ ہیں اَوَلَمْ يَرْوَ أَنَّ اللَّهَ لَذِي اخْلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ وَلَمْ يَعْيَ بِخَلْقِهِنَّ بِقَادْرٍ عَلَىٰ اَن يُحْئِيَ الْمَوْتَ بَلَا إِنَّهُ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٍ کیا آپ نے نہیں دیکھا اے نبی اَوَلَمْ نہیں اَوَلَمْ يَرْوَ کہ ان لوگوں نے نہیں دیکھا کہ اللہ تعالیٰ جنہوں نے آسمان و زمین کینے کائنات کو تقلیق فرمایا وَلَمْ يَعْيَ بِخَلْقِهِن اور وہ ان کی تخلیق سے آجز نہیں ہوئے تھکے ہوئے نہیں ہے وَعِيَ يَعْيَ تھکا ہوا ہونا وہ تھکے ہوئے نہیں ہیں اتنے بڑی کائنات کو بنا کر تھکے ہوئے نہیں ہیں بخلقہین ان کو بنانے کے وجہ سے تھک نہیں گئے یعنی انہیں کوئی تھکن نہیں ہے تو کیا وہ نہیں جانتے کہ انہوں نے نہیں دیکھا کہ اللہ جنہوں نے آسمان و زمین کو بنایا اور وہ تھکے ہوئے نہیں ہے کہ بِقَادْرِن عَلَا اَنْ يُحْحَ الْمَوْتَ یہ وَلَمْ يَعْيَ بِخَلْقِهِن بِقَادْرِن بِقَادْرِن کے تعلق بھی یعیہ سے جو اللہ کائنات کی تخلیق سے تھک نہیں گئے کیا وہ تھکے ہوئے ہیں بِقَادْرِن عَلَا اَنْ يُحْحِ الْمَوْتَ اس بات پر قدرت رکھنے رکھنے والے ہونے سے تھک گئے ہیں کہ وہ مردوں کو زندہ کریں گے مردوں کو زندہ کرنے پر قدرت رکھنے والے ہاں کہ دوبارہ ترجم مدرہ غور کریں اَوَلَمْ يَرَوْ کہ ان کفار نے نہیں دیکھا ان کو یہ بات سمجھ میں نہیں آئی یہ روح احتمانویہ ہے کہ وہ اللہ جس نے سارے آسمان و زمین کو پیدا کیا اور ان کو پیدا کرنے سے انہیں تھکن نہیں ہوئی یہ بے قادرین کا تعلق میرے خیر میں لم یا آیات سے نہ کریں یہ اَنَّا کی خبر ہے پھر بات بنے گی ٹھیک ہے بے قادرین کا تعلق اَنَّا اللَّهَ مِنْ اللَّهَ مِنْ اللَّهَ تو اس میں اَنَّا ہے اس لئے منصوب ہے الَّذِي اللَّهَ کی صفت ہے خلق قصوں اور سب صفت ہے وَلَمْ يَعَيْا بِخَلْقِ یہ بھی صفت ہے وَلَمْ يَعَيْا بِخَلْقِ وَلَمْ يَرُوْا أَنَّ اللَّهَ بِقَادْرِينَ عَلَىٰ أَيُّهَا الْمَوتِ تو با کا جو متعلق ہے جس سے یہ با متعلق ہے وہ کیا چیزیں متصیفن آپ لفظ مان سکتی ہے متصیفن اس کا صلاح تحبہ اَوَلَمْ يَرُوْا کیا ان کو فارن نہیں دیکھا کہ وہ اللہ جنہوں نے آسمان و زمین کو بنایا اور جو زمین آسمان کی تخلیق سے تھکے ہوا نہیں ہے ان کو تکن نہیں لگی کہ وہ اللہ متصیفن بِقَادْرِنَ عَلَىٰ أَيُّهِيَا الْمَوتَ کہ وہ ضرور اس بات پر قادر ہے ہونے کے متصیف قدرت متصیف ہے کہ وہ زندہ کرنا مردوں کو مردوں کو زندہ کرنے پر وہ قدرت رکھنے والا ہیں اس سے وہ متصیف ہیں جنہوں نے کائنات بنا کر تھکاور میں حساس نہیں کی ان کے لئے زندہ مردہ کرنا ان سے بڑی بات ہے وہ اس پر قادر ہیں تو کیا کوئی فرنی دیکھا یا اللہ قادر ہے بَلَىٰ کیوں نہیں اِنَّهُ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ یقیناً اللہ پاک ہر ایسی چیز پر قادر ہے جس کو وہ چاہیں عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ يُرِيدُهُ يُرِيدُهُ یہاں معذوف ہے جس چیز کو وہ چاہیں وہ قادر ہیں قدرت ان کی مکمل حاصل ہے یہ میں نے کیوں کہا کیونکہ اس میں پر اشکال آیا ہے جب ہر چیز پر قادر ہے تو ہر چیز کا اندر جھوٹ بھی تو ہیں کیا اللہ جھوٹ پر بھی قادر ہیں یہ سوال اٹھے گا یہ سوال اب نہیں اٹھے گا کیوں ہر چیز جس کو وہ چاہیں اس پر قادر ہیں اللہ جھوٹ پر چاہتے نہیں ہیں جب اللہ ایک چیز کو نہیں چاہے آپ کیوں خامحاء ہو تو قادر ہے یا نہیں اس کا سوال ہے کہ جب اللہ چاہتے نہیں ہے اس کے بارے میں سوال ہی ختم اس دن کو بھی یاد کیجئے جس دن کافروں کو جہنم کے سامنے پیش کیا جائے گا اور کہا جائے گا یہ برحق نہیں ہے یہ برحق نہیں ہے یہ برحق نہیں ہے وہ کہیں گے کیوں نہیں ہمارے پروردگر کے قسم کیوں نہیں بالکل ہے تو قول تو اللہ کہیں گے فضوقو العذاب عذاب چکونا پھر کس کے پاداش میں بماکن تم تکفروں تمہارے کفر کے پاداش میں جو تم کیا کرتے تھے دنیا جو تم بار بار پوری زندگی کفر کرتے رہے ہو نہ مانتے رہے ہو اللہ کو اللہ کے رسول کے بات کو کتاب اللہ کے بات کو نہیں مانتے رہے تورت انجل کو نہیں مانتے رہے جو تم دنیا میں نہیں مانتے تھے اس کے بدلے میں آج عذاب چکو فَصْبِرْ كَمَا صَبْرَ عُدُ الْعَزْمِ مِنَ الْرُسْلِ یہ تمام واقعات سنا کر اللہ تعالیٰ اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دے رہے ہیں کہ یہ واقعات جس میں قوم اپنے رسولوں کی شان میں گستاخی کرتی ہے کٹائی کرتی ہے چیلنج کرتی ہے پھر عذاب الہی حرکت میں آتا ہے یہ سب کچھ ماضی میں بھی ہوتا رہا ہے لہذا آپ صبر کیجئے بس بے صبر کیجئے كَمَا صَبْرَ عُدُ الْعَزْمِ مِنَ الْرُسْلِ جیسا کہ عُدُ الْعَزْمِ پیغمبر حضرات نے صبر کیا ہے عُدُ الْعَزْمِ کہتے ہیں ایک چیز کیا کہتے ہیں عُدُ الْعَزْمِ بہت زیادہ عظم ارادہ والے یہ پانچ ہے تقریبا حضرت نوح علیہ السلام عبراہم علیہ السلام موسیٰ علیہ السلام عیسیٰ علیہ السلام اور ہمارے پیارے رسول صلی اللہ علیہ السلام یہ عُدُ الْعَزْمِ پیغمبر ہیں ان کے عظم بہت پختہ ہوتے تھے بہت بہادر انہوں نے اپنے اپنے وقت کے تمام بڑوں سے ٹکر لی اور ان کو دنیا سے رخصت کروایا فیراؤن کو غرقہ دریاء کر کے رخصت کروایا موسیٰ علیہ السلام نے اس طرح نوح علیہ السلام کے زمانے میں کھشتی میں جو سوار ہوئے وہ بچ گئے باقی تمام لوگ مار دئیے گئے فیراؤن سرنگل صاحب بھی نمرود کا واقعہ پیش آیا اور آپ سرنگل صاحب تو مکہ میں بھی مدینہ میں بھی طائف میں بھی کہاں مشکلات کا سامنا نہ ہوا ہر دیگر مشکلات کا سامنا ہوا ٹھیک ہے تو جس طرح اُدْعَزْم پیغمبر صبر کرتے رہے ہیں آپ بھی صبر کیجئے وَلَا تَسْتَعَجِ اللَّهُمْ ان کے لیے ذرا عذاب کے جلدی نہ کریں تَسْتَعَجِ اللَّهُمْ ان کے لیے آپ ان کے معاملے میں جلدی نہ کریں جس دن یہ لوگ وہ چیز دیکھ لیں جس کا وعدہ ان سے کیا جا رہا ہے تو ان کی یہ احساس ہوگا لَمْ يَلْبَثُ یہ لوگ نہیں ٹھیرے دنیا کی زندگی میں ساٹھ سترہ سے نبے سال عرصہ جو ٹھیرے ہیں نہیں ٹھیرے مگر دن کے کوئی وقت دن کے کوئی گھڑی اس سے زیادہ نہیں ایک گھنٹہ کچھ وقت انشار ستر سال کے زندگی یا زندگی کے کچھ وقت اسے تو ان کو ذہن میں آئے گا بلاغ هذا بلاغ یعنی یہ تبلیغ ہیں یہ پیغام رسانی ہے یہ محتضیٰ کی خبر محتضیٰ محضوف کی خبر یہ اللہ کے طرف سے حکام کی تبلیغ ہیں فَحَلْ يُهُ لَكُ إِلَّا الْقَوْمُ الْفَاسِقُونَ کہ کوئی شخص حلاق کیا گیا ہے سوائے ایسی قوم کے جو فاسق ہو اللہ کے حدود کو فلانگنے والے فلانگنے والے جو ہیں ان کے علاوہ کیا کسی اور کا حلاق کیا گیا نہیں کیا گیا مراد یہ ہے ٹھیک ہے تو اس طرح سورہ احقاب آج ختم ہے سورہ محمد سے انشاءاللہ کل پڑھیں گے تکل اجازت دیجئے السلام علیکم ورحمت اللہ اور جلدی بتائیے کتاب پسلسن نبی جین کہاں پڑھنا جی کہاں سے پڑھنا جارا بتائیے جی استاد محترم باب نمبر ٹونٹی ٹو سے پڑھنا ہے موجزات موسیٰ ٹونٹی ٹو یہ سورہ احقاب سمجھ مائی جی الحمدللہ ساتھ جی شکریہ 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 شمی Berk سب سب کی گھوک میں ڈیفریند ہے چیپ ڈی Sydrees ساب بلوسی ڈی ٹوانٹی نمبر چپٹر نہیں آپ در دیکھ لیں دورہ ٹوانٹی ٹو تو نہیں اتنا تو ہم نہیں پڑ چکی یا پڑ چکے ہیں نہیں موجزات موسی موجزات موسی موجزات موسی موجزات موسی موسیقی 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 مجھو مجھو الجزہ والسالس آہ وہ کوئی اور کتاب میں میں نے کہا لیے جو در ثانی آلے بنا میں تو حیران ہوں لیکن وہاں کیسے یہ آپ صحیح کہہ رہی ہے ٹوئنٹی ٹو موجزات فرام موسیٰ یہی ہے نا موجزات موسیٰ کہیں سا پڑھنا ہے نا جیو سا چی کہیں سا پڑھنا ہے ابھی پہی سامنے آتا ہے جیو سا پڑھنا ہے جیو سا پڑھنا ہے جیو سا پڑھنا ہے یہ پیج کیوں نہیں کل رہا یہاں کچھ مسئلہ ہو گیا جی مسئلہ ہو گیا یہ پیج نہیں کل رہا تو مسئلہ ہو گیا مستاد جی نے شیئر کرتا ہوں آپ درہ شیئر کریں یا آپ اپنے پر حجاب پکڑیں میں آپ کے ہاں سے جیسے ہی بکتوں ہیں سب کے پاس آپ پڑھا دیں موجزات موسیٰ وَلَمَّا أَطْلَقَ فِرْعَوْنُ سَحْمَهُ أَرَادَ مُوسَىٰ اَنْ يَرْمِيَهُ بِسَحْمِ اللَّهِ وَوَلَا أَوَلُهُ جِئِتُكَ بِشَيْءٍ مُبِينَ یہ قرآن کریم کا آیت کا ٹکڑہ ہے موسیٰ السلام کے موجزات یعنی آجز کرنے والے واقعات وَلَمَّا أَطْلَقَ فِرْعَوْنُ السَّحْمَهُ جَبْ فِرْعَوْنُ نے اپنا تیر مارا اراد موسیٰ اَنْ يَرْمِيَهُ بِسَحْمِ اللَّهِ تو موسیٰ سلام نے ارادہ فرمایا کہ وہ اللہ کا تیر مارے فرعون ملعون کو تو کہا کہ جواب میں یہ کہا کہ موسیٰ سلام نے کہا اَوَلَوْ جِئِتُكَ بِشَيْءٍ مُبِينَ یعنی حمزہ استفامیہ ہے لَو تو پیچھے کیا تھا اس نے اَوَلَا اَتْتَخَلْتَ إِلَهًا غَيْرِ لَعَجْعَلَنَكَ مِنَ الْمَسْجُونِينَ آئی موسیٰ اگر تم نے میرا علاوہ کسی کو معبود بنا لیا میں ضرور ضرور تمہیں قیدیوں میں سے بنا دوں گا یعنی تمہیں جیل میں ڈال دوں گا تو فرمایا کہ اَوَلَوْ جِئِتُكَ آئی لَوْ جِئِتُكَ کیا اگرچہ میں تمہارے پاس کوئی کھلی چیز لے آؤں پھر بھی تم مجھے جیل میں ڈالو گے مطلب یہ ہے اَوَلَوْ جِئِتُكَ بِشَئِئِنَ مبین کہ میں کھلی چیز اگر کھلی نشانے لے آؤں پھر بھی تم مجھے جیل میں ڈالو گے قَوْلَ فَأَتِ بِهِ اِنْكُنْتُ مِنَ الصَّادِقِينَ قَوْلَ فَرَعُونَ نے کہا فَأَتِ بِهِ اَتَا يَأْتِ اِتْيَانًا آنَا جب سے لا آجائے با تو لانا اَتَا بِهِ لَانَا ٹھیک اِتْيَانًا تو تم لے آؤ اگر تم سچے ہو سچ والوں میں سے ہو یعنی سچے ہو لے آؤ فَأَلْقَا مُوسَىٰ صَوَهُ فَأَتِ بَهِ اَتَا يَأْتِ بَهِ موسیقی سلام نے اپنے لاتھی کو دے مارا زمین پہ ڈالا فَأَتِ بَهِ اَتَا يَأْتِ بَهِ ایک دم اکائق وہ سعبان ایک کھلہ اشدہہ بن گئی وہ لاتھی جو ہے وَنَزَعَدَهُ فَأَتِ بَهِ ناظرین اور مسلم نے دوسرا نشان دکھایا اپنے ہاتھ پر کھینچا یعنی بغلل میں لے جا گا پھر کھینچا پیدا ہے وہ تکائک وہ کیا بن گئی بن گیا آت پیدا وہ صفائد بن گیا جن ناظرین دیکھنے والوں کے لیے وہ بغیر کسی عائب کے یعنی وہاں کوئی عائب نہیں تھا بلکہ ہاتھ روشن ہو گیا تھا ہاتھ روشن تھا یہ نہیں کیونکہ برس وغیرہ کھوڑے کا مرس وغیرہ اس طرح نہیں تھا اب فرعون کو جو ہنے ایک بات مل گئی جس کو وہ اپنے ہم نشینوں سے جو وہ کہنا چاہتا ہے کوئی بات مل گئی اس سے دو موجزات کو دیکھ کر کیا کہا تو اس نے اپنے اعیان وعمائدین اس کے دگرد میں بیٹھی ہوئے ہیں ان سے کہا یقینا یہ شخص یہ یقینا لساہر لام بی طاقت انہ بی طاقت یہ ضرور یہ بڑا ماہر علم والا ماہر جادو کر رہے ہیں ان نے جادو کی قوت سے بلب ہوتے پر چڑی کو ازدہ بنایا اور اپنے ہاتھ کو بغل میں لے جا کر روشن جو دکھایا یہ بڑا صاحب علم جادو کر رہے ہیں یہ کہا جو کاؤنسل میں بیٹے ہوئے لوگ تھے پھر انہوں نے کہا کہا یہ جادو کر رہے ہیں علم والا یعنی ایکسپارٹ جادو کر رہے ہیں اب ان سے بڑھ کر کہتا ہے نا ماہ سے بڑھ کر ماہ سی ماہ سے کوئی درد زیادہ ہے ماہ سے بڑھ کر اس طرح سے بات ہے تو انہوں نے سحر ان کہا انہیدہ لسحر مبین یہ تو سراپا جادو ہے جادو گر نہیں یہ تو سر تاپا جادو ہی جادو ہے اور بلکل واضح جادو ہے مبالغہ کر کے کہا کروان سے ایک قدم آگے بڑھ کر تو موسیٰ علیہ السلام نے یہ بات کوٹ کیا قرآن میں موسیٰ علیہ السلام نے کہا کیا تم حق بات کے بارے میں یہ کہہ رہے ہو جب وہ تمہارے پاس حق بات آئی تم یہ کہہ رہے ہو یار ظالموں اسحرون هذا یہ کوئی جادو ہیں وَلَا اِفْلِحُ السَّاحِرُونَ اور جادو گرد تو کامیاب نہیں ہو جادو گرد تو کامیاب نہیں ہوتا یہ تو کامیاب نبی ہوتا وَرَمَا مُوسَى فِرْعَونَ مُوسَى بِسَحْمٍ آخر فِرْعَونَ مُوسَى اسلام پر ایک اور تیر مارا فقال کیا کہا قَالُوا اَجِئْتَنَا لِتَلْفِتَنَا عَمَّا وَجِدَنَا عَلَئِ آبَاءَنَا وَتَكُمُنَ لَكُمَ الْكِبْرِيَاءُ فِي الْأَرْضِ وَمَا نَحْنُ لَكُمَ بِمُؤْمِنِينَ واضح کہہ دیا لَفَتَ يَلْفِتُ لَفْتَنْ فِيرْنَا لَفْتَتِ نَظر عربی بھی کہتے ہیں توجہ کو متوجہ کرنا ایک طرف پھیرنا پھیرنا اور نہ کہا کیا اجیئتَنَا کیا تم ہمارے پاس دونوں آئے ہو یعنی مُوسَى حَرُم لِتَلْفِتَنَا ہمیں تم پھیر دو اَمَّا وَجَدَنَا عَلَيْهِ اس دین سے جس پر ہم نے اپنے عباوجدات کو پایا وَتَكُونَ لَكُمَ الْكِبْرِيَاءُ اور تم دونوں کے لئے یہاں بڑائی مل جائے تم بڑائی مل جائے کِبْرِيَاء بڑائی مل جائے یعنی تم بڑے بن جائے مجھ سے بے بڑے بن جاؤ فِي الْأَرْضِ زمین میں تمہارے لئے کِبْرِيَاءِ حَسِلْهُ وَمَا نَحْنُ لَكُمَا بِمُؤْمِنِينَ ہم تو تمہاری باتوں پر باتوں کو ماننے والے نہیں ہیں نَحْنُ لَكُمَا بِمُؤْمِنِينَ ٹھیک ہے؟ عربی میں کس طرح کیا کہتے ہیں؟ وَمَا نَحْنُ لَكُمَا بِمُؤْمِنِينَ ایک ہے لَكُمَا یہ صلاح ہے متعلق مومن کے ساتھ جیسے مؤمنین وَمَا نَحْنُ بِمُؤْمِنِينَ بِكْ بِكِتَابِكْ اَلَسْنَا بِمُؤْمِنِينَ ہم ماننے والے نہیں ہیں تمہارے رب کو تمہاری بات کو تمہاری کتاب کو ہم ماننے والے نہیں ہیں آمنت باللہ مَا ایمان لَایا ہوں اللہ پر وَبِرَسُولِهِ ان کے رسول پر وَبِكِتَابِهِ وَبِشَرِّهِ وَخَيْرِهِ وَبِالْقَدْرِ مِنْ شِرِّهِ وَخَيْرِهِ تقدیر پر ایمان فَآمَنَ يُؤْمِنُ وَكَسْلَا آتَا ہے بَا یہاں آیا ہے لَام لَكُمَا بِمُؤْمِنِينَ لَكُمَا تو دونوں میں فرق ہے آمن بِهِ آمن لَهُ قرآن کری میں دونوں اسطلاحیں آئی ہیں آمن بِهِ کے مطلب ہے کسی چیز کو دل جان سے دل کی کہہ رہے ہیں اسے مان لینا تصمی کر لینا آمن لَهُ کو مطلب ہے اعتبار کرنا آمن تُلَهُ میں نے اس پر اعتبار کیا ہے وہ قابل اعتماد ہے اعتبار کیا ہے یہاں کہہ رہے ہیں وَمَا نَحْنُ لَكُمَا بِمُؤْمِنِينَ بِمُؤْمِنِينَ ہم تو تم دونوں پر اعتبار کرنے والے نہیں ہیں وَمَا نَحْنُوا بِمُؤْمِنِينَ لَكُمَ ہم تو تمہارے اوپر اعتماد کرنے والے نہیں ہیں تم پر ہم بروسہ نہیں کرسکیں جو کچھ کہہ رہے ہوئی جو سچا ہے کیا بروسہ ہیں تو ہم بروسہ کرنے والے نہیں ہیں تمہاری باتوں کے یہ فضل فرق یاد رکھیے گا آمَنَ بِهِ ایمان لَایا دل جان سے مانا تسلیم کیا آمَنَ لَهُ اعتماد کیا یا ہے وَمَا نَحْنُوا ہم نہیں ہیں بِمُؤْمِنِينَ اعتبار کرنے والے ہم پر لگ وَعَرَادَ فِرْعَونَ وَاِنْ يُخَوْذِكَ الْمَلَأَ مِنْ مُوسَى فِعَلَ الْمُلُوبِ فرعون نے چاہا کہ وہ اپنے امائیدین کو خوفزدہ کریں موسیٰ سے موسیٰ سے خوفزدہ بنائیں موسیٰ سے ڈرائیں پھر موسیٰ سے بچ کے رہوں فِعَلَ الْمُلُوبِ اس نے اراد فرعون وَاِنْ يُخَوْذِكَ الْمَلَأَ وَالْمُلُوبِ کیا کہتے ہیں فِعَلَ الْمُلُوبِ یعنی جس طرح بادشاہ لوگ مومن بادشاہ لوگوں کے جو وطیرہ ہوتا ہے پھر اسی طرح اس نے اپنے امائیدین کو خوفزدہ کیا موسیٰ سے تو کیا کہا فَقَالَ يُرِيدُ أَنْ يُخْرِجَكُمْ مِنْ عَرْضِكُمْ بِسْحَرِهِ فَمَا ذَيْتَ أَمْرُونَ یہ موسیٰ چاہتے ہیں موسیٰ چاہتا ہے کہ تمہیں نکالے تمہارے سرزمین سے بِسْحَرِهِ اپنے جادو کے بلبوتے پر فَمَا ذَيْتَ أَمْرُونَ تو تمہارا کیا حکم ہے تمہارا کیا حکم ہے بتاؤ نقصان تمہارا یہ ہوگا اس طرح ہمارے ہم بعض لیڈر جو ہے نا ہر چیز میں قوم پوچھتی ہے قوم جاننا چاہتی ہے کہاں تم کہاں قوم یاد یہ بہت بڑے دھوکے باز ہیں یہ سیاسکتان جو ہر چیز کو قوم کے نام سے پیش کرتا ہے تاکہ یہاں ملک میں فساد باپا کریں قوم احتجاج کرے گی قوم سوال کرنا چاہتی ہے فیراؤن کا یہ دعاو جو ہزاروں سال پہلے کا استعمال شدہ ہوئی بندہ آج کا نہیں ہے تکہ نا تو انہیں امائدین مجلس یہ درباریوں سے کہا تمہیں یہ نکالنے کا اپنے سر زمین سے بتاؤ کیا کرنا ہے مجھے بتاؤ میں بادشاہ ہوں میرے پاس حسائل ہیں کیا کرنا مجھے بتاؤ مسئلہ تمہارا ہے اشار الملع علی الملکی اشار یشیرو علیہی اشارہ کرنا اشارہ یشیرو اشارتا اگر صلح آجائے علیہی مشورہ دینا دنوں کا یاد رکھئے گا علیہ اگر صلح آئے اشارہ کرنا ہاتھ سے یا کسی چیز سے اشارہ کرنا اگر علیہ آجائے مشورہ دینا اشار الملع علی الملیکی بادشاہ پر ان گروپوں کیا کہتے ہیں درباریوں نے بادشاہ کو مشورہ دیا ایجمع السہارات من مملکتہی ویرمی بھیم موسی کہ ان کی فراؤن اپنی مملکت میں جتنے بڑے بڑے جادوگر ہیں ان کو اکٹے کریں ویرمی بھیم موسی اور ان کے ذریعے سے موسی پر تیر مارے ہیں یعنی ان کے ذریعے سے موسی کو تیر کا نشانہ بنایا ہے وہاکہ دا کان اور اسی ہوا نو دیا فی مملکت مصر یہ ندا دی گئی پورے مصر کی مملکت میکنگڈم میں جسے سہر آتا ہو جدوکرن آتا ہو بادشاہ کے دربار میں آ جائے ناہیت طرف کو کہتے ہیں مملکت اور کنگڈم کے تمام اطراف آقناب سے ساہر کی جمعہ سہارت انہیں سارے جادوگرہ کٹے ہوئے وہاں کوئی میلہ لگتا تھا جس کو یوم الزینہ کہتے ہیں زیب الزینہ کا دن کس دن میعات تی ہوا یعنی مقرر وقت تی ہوا یہ ندا دی گئی اور کہا گیا لوگوں سے اللہ انتو مجتمین کیا تمہیں کٹے ہونے والے ہوں کدھر ان کرنے والے ہو لعن لنا نتبی والسہارت انکانوہم الغالبین ساہد ہم جادوگرہوں کی پیری بھی کریں گے اگر وہ غالب ہو جائے تو لوگوں سے یہ کہا گیا آؤ چلو میلے میں چلتے ہیں یار جا رہے ہو نہیں جا رہے ہو ساہد ہم جادوگرہ کے بات سن لیں اگر وہ غالب آ جائے کس طرح باتیں گے ایٹی تری قلل مدین قلل میدان وہ یوم الزینہ ہے زیب الزینہ کے جو دن ہے میلے کا دن وہاں سارے سارے میدان میں آگئے ہیں آ رہے ہیں جا رہے ہیں قلل مدین اگر وہاں اگر وہاں اگر وہاں میدان میں سارے کٹے ہوئے اگر وہاں اگر وہاں اگر وہاں یہ ذرا دلچسپ بھی ہے تو دلچسپ بھی ہے تو لمبا بھی ہے نماز کو بھی ٹائم ہوگئے کیا خیال خیال نہیں دیتے ہیں ٹوانٹی تری سنشل لکل پڑھ لیں گے ٹھیک ہے نا اجارزہ تھے جی جی ٹھیک ہے ساتھ جی اللہ برکتہ دیکھن س اللہ کل پڑھ لیں گے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ سلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ سلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ نماز ہے بہت شغل ورحمت اللہ وبرکاتہ سلام علیکمandon موسیقا 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 موسیقا